پردھان منتری آوازی اوجنا جو کی کن سرکار کی ایک ہی اوجنا ہے اس کی اوجنا کا مقصد ہے کہ دو ہجار بائس تک ہر انسان پر انڈیا میں رہنے والے ہر انسان پر ایک اپنا گھر ہو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سرکار آپ کو ایک گھر دے گی بنا بنایا یا پھر آپ کی اکاؤنٹ میں آٹھ سے دس لاکھ روپے ڈال لے گی گھر بنانے کے لیے اس میں سرکار آپ کو گھر بنانے کے لیے لون دے گی اصل میں بات یہ ہے میں اس کی پوری آپ کو پروسیز سمجھاتا ہوں آسان باشا میں آپ سمجھئے اگر آپ کسی بھی بینک سے لون لیتے ہیں گھر بنانے کے لیے تو آپ کو بینک میں 9% انٹریسٹ دینا پڑتا ہے آواز یوجنا کے تحت آپ لون تو لیں گے سرکار سے لیکن آپ کو انٹریسٹ کم دینا ہوگا کیونکہ اس میں آپ کو انٹریسٹ پر سبسیڈی ملتی ہے سبسیڈی ملتی میں یعنی سبسیڈی میں تین چار کاٹیگری باتی گئی ہیں جیسے ای ڈابلو ایس آئی جیسی اور بھی دو ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں گا آگے تو چار کیٹگری باتی گئی ہیں ای ڈابلو ایس آئی جیسی میں آپ شہ لاکھ تک کا لون لے سکتے ہیں اس میں 6% انٹریسٹ آپ کا سرکار دے گی بینک کو اور جو بھی 0.5% لون ہے وہ آپ کو خود دینا سرکار کو کے والا آپ کو 0.5% لون دینا ہے ملکہ انٹریسٹ دینا ہے سرکار کو جو آپ نے لون لیا ہے گھر بنانے کے لیے آپ 6 لاکھ تک کا لون لے سکتے ہیں اس پر آپ کو 0.5% لون دینا ہے ملکہ 1.5% انٹریسٹ دینا ہے سرکار کو میں یہ ویڈیو پردان منتری شہری لوگ آپ ایتن کیسے کریں اس کے لیے بنا رہا ہوں اگر آپ گرامیر سے ہیں اور آپ بھڑھنا چاہتے ہیں فارم تو مجھے کمنٹ میں لکھ کر دے دیجئے تو میں گرامیر کے اوپر بھی بنا دوں گا ویسے بھی میں گرامیر کے اوپر جلدی ویڈیو بنا ہوا تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستوں پردان منتری آباسی ہو جنا میں فارم فیل کرنے سے پہلے آپ چھے کنڈیشن سن لی دیے نمبر ایک آویدک کی آئیو 21 سال سے لے کر پچپن کے بیچ ہونی چاہیے آویدک کا انکم سارٹیفیکٹ ہونا چاہیے دوسرا پہلے سے آویدک کا فکتا مکان نہ بنا ہو نمبر چار پہلے آویدک ہے جو اس نے پہلے سے سرکاری یوجنا میں آواز نہ ہو ملکہ اس نے پہلے کبھی سرکاری یوجنا سے آواز نہ لیا ہو تیسرا ہے آویدک کے پاس آدھار کارڈ ہو اور آخری ہے پریبار میں مہیلہ مکیہ ہو ملکہ جو پریبار کا مکیہ مہیلہ ہو پریدان منتری یوجنا فارم کنے کے لیے اپر کلک کرلیے لیے اگر آپ گوگل کرو ہم سے پڑھ رہے ہیں اور یہاں ٹیکسٹ آر سائٹ پر کلک کریے اب یہاں پر سرچ کیجئے اس پر کلک کر کے آپ سرچ کر دیجئے تو آپ اس کی عدیقاری ویب سائٹ پر پہنچ جائیں گے اگر آپ کو اسی وجنا کے بارے میں اور جان کارڈی چاہیے تو آپ یہاں پر کلک کر دیجئے پردان مانتری آوازی وجنا شہری پر آپ کو اس کی پوری اٹیل پتہ چل جائیے اب یہاں پر آپ آ جائیے تھیری ڈاٹ پر کلک کر دیجئے چلیے میں کر دیتا ہوں اب یہاں پر نیچے آئیے اور یہاں پر آپ دوسرے نمبر پر آپسن ہے سیٹیزن ایسسمنٹ اس پر آپ کلک کر دیجئے جیسے ہی آپ کلک کر رہیں گے تو آپ کے سامنے دوسرے نمبر پر ایک ایک option آیا گا benefits under other three components اس پر آپ کلک کر دیجئے جیسے ہی آپ اس پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اپسن آیا گا یہاں پر آپ کو آدھار کارڈ کی ڈیٹیلز فلز کرنی ہوگی اور یہاں پر اپنا آدھار کارڈ پر جو نام لکھا ہے اس پر لکھنا ہوگا اب یہاں پر آپ کو آدھار کارڈ نمبر بھی ڈال سکتے ہیں اور آپ اپنی ورچول آئیڈ بھی ڈال سکتے ہیں تو میں آدھار کارڈ نمبر ڈالتا ہوں اور یہاں پر اپنے نیم ڈالتا ہوں جو آدھار کارڈ پر چڑھا ہے اس پر آپ کرنے کے بعد آپ یہاں پر آ جائیے اور یہاں پر کلک بوکس پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر چیک پر کلک کر دیئے تو چلیئے میں اس کو پورا کرتا ہوں جیسے ہی آپ چیک پر کلک کریں گے تو آپ اس طریقے کے فارم پر پہنچ جائیں گے یہ فارم پڑھنا بڑا ہی آسان ہے تو چلیئے اسے فارم کو بڑھتے ہیں سب سے پہلے آپ یہاں پر اپنا پہلے آپشن پر آ کر اپنی اسٹیٹ ٹوز کر دیئے کہ آپ کسی اسٹیٹ گئے ہیں تو میں اپنی اسٹیٹ ٹوز کر دیتا ہوں اس کے بعد یہاں پر آپ آ کر اپنی اسٹی ٹوز کر دیئے دوسرے نمبر پر جو بھی آپ کی سٹی ہو میری اٹاوہ ہے تو میں اپنی اٹاوہ چوز کر دیتا ہوں آپ یہ فارم بڑھے ہی آرام سے بڑھے گے تاکی غلط نہ ہو اب یہاں پر آ کر اپنی ڈسٹرک ٹوز کر دیئے یہ ڈسٹرک اٹاوہ ہے جو بھی ہو آپ کی وہ ڈسٹرک ٹوز کر دیئے اب نیچے آئیں گے اب یہاں پر آپ کو دینا ہے کہ آپ یوجنا چھتر وکاس اگر ہے تو یہ پر کلک کرنے ہیں تو نو پر ہے جہاں پر آپ نو پر کلک denied ڈیجئے اگر آپ کے ساتھ پر کلک کریں گے تو آپ کو یہاں پر آオ darum اپنے پر آپ کی ضرور پر رہے گا کہ آپ کی ضرور پر بڑھے گئے وے اپنے پر آپ کو ڈسٹرک دے گئے اب جب یہاں پر کہایں گے تو آپ ڈسٹرک دے sentee جب یہاں پر آپ پر کلکٹ کرない ڈسٹرک پر دیجئے یہاں آپ کے ار 떨نگ سٹرک آئس interesting اس کے بعد آپ نیچے آجائیے یہاں پر آپ کا نیم آٹومیٹک لکھا آجائے گا اب آپ سلیک جنڈر پر کلک کیجئے اور اپنا جنڈر چوز کر لیجئے آپ میل ہیں فیمل ہیں یا سٹرانجنٹر ہیں اب یہاں پر آپ اپنا فیوہدر کا نیم لکھ دیجئے اور یہاں پر آپ کے جو بھی پریبار کا مقیہ ہے اس کی آئیو لکھ دیجئے کہ اس کی پریبار کے مقیہ کی کیا آئیو ہے اب آپ نیچے آئیں گے یہاں پر آپ کو اپنا لکھا ہے برطمان پتہ یہاں پر آپ کو اپنا برطمان پتہ چوز کرنا ہے یہاں پر سب سے پہلے آپ اپنا یہاں پر آپ مکان نمبر لکھئے کہ آپ کا مکان نمبر کتنا ہے پھر یہاں پر آپ گلی مہلے کا نام لکھئے کہاں پر کیا ہے آپ نے اوپر اپنا سٹی اور اسٹیٹ اور ڈیشٹرک چوز کی ہے یہ آٹومیٹک نیچے فیل ہو جائے گا اب گائد اگر آپ کا اس تھائی پتہ یعنی پرمنٹ ایڈریس یہی ہے سیم ہے ایڈریس کر دیجئے تو یہاں پر آپ سیم ہے جو گلی ماتی کر دیجئے کو اس مکان نیچے ڈیشٹرک چوز کی ہے ہم پھر آپ کے نشترینduc کا ایک دستہ چوز کی ہے شخص اور بنچ کی ہے سکتے ہیں کہ جی دسم کردی ہے اس کے بعد آپ کو ڈوڈ دیلز موجودہ مکان کا مالکان ویورا دہنا ہے اس پر آپ کلک کریں گے تو آپ اس پر لکھنا ہے آپ کراہی پر رہتے ہیں یا ادربائز پر کلک کر سکتے ہیں یا اوان یعنی آپ کا ملہ گھر پرانا ہے جو بھی آپ کرنا چاہیں اس پر کلک کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر آپ آجائے گے سیلیکٹ ہاؤس ڈاوے اس پر آپ کلک کر دیجئے تو آپ کو اپنا مکان کا ملہ بکر کر دینا ہے آپ کا مکان پکا ہے کچھا ہے یہ آپ کا چھپڑ ڈالا ہے جو بھی آپ کا جیسا ہو اس پر آپ کے لکھر دیجئے اس کے بعد آپ مینچے آئیں گے یہاں پر لکھا ہے رسو ہی گھر کو چھوڑ کر ریای شریف کھائی کمرے میں کمروں کی سنکھا کیا ہے یہاں پر آپ کو ملکہ کچھن کو چھوڑ کر آپ کے گھر میں جتنے بھی کمرے ہیں ان کی سنکھے آپ یہاں پر کر دیجئے دو ہے تین ہے جتنے بھی ہوں آپ اس میں پھل کر دیجئے اس کے بعد یہاں پر آپ کا آدار کارڈ نمبر آٹوم پھل کر آجائے گا اب گائز یہاں پر آپ کو اپنی آئی ڈی کا ٹائپ چوز کرنا ہے کہ آپ کونسے ڈوکیمنٹ لگانے چاہتے ہیں سیلک آئی ڈی پر کلک کریں گے جو بھی آپ پر ڈوکیمنٹ ہو پاسکور پین کارڈ بوڈر آئی ڈی کارڈ ڈرائی ونگ لائسنس راشن کارڈ بینک پاسبک آپ لگا سکتے ہیں اس کے بعد گائز نیچے آئیں گے یہاں پر آپ کو اپنے پریبار کے سنکھے لکھنی ہے کہ پریبار کے سنکھے کت آقا ہو یا ڈوٹر ہے آپ کی وہ اس کے بعد گائز یہاں پر آپ سیلک جنڈر پر کلک کیجئے اب آپ اس کے سیدسک کا لگ دی جو بھی وہ اس پر کلک کیجئے اس کے بعد آپ سیدسک کی آئی او یہاں پر لگ دیجئے یہاں پر آدھرکار سنکھے لگ دیجئے اور یہاں پر آپ چوز کریے کہ آپ اس کے پہچان آئی ڈی کیا دیں گے بوٹر آئی ڈی دیں گے پاسپورٹ دیں گے پین کارڈ دیں گے درگنگ لائسنس دیں گے جو دینے چاہے آپ اس پر ک کلک کر دیجئے اور یہاں پر اس کی سنکھیا ڈال دیجئے اور اگر آپ کے پریباری سدسکی پریبار میں سدسکیوں کی سنکھیا زیادہ ہے ایک سے ادھک ہے آپ یہ پوری دیٹیل بڑھنے کے بعد یہاں ایڈ پر کلک کر دیجئے تو ایک اور پولم آجا ہے کہ اس میں دوسرے سدسکی ڈیٹیلز بڑھ دیجئے اور پھر اگر آپ کی جسنے بھی ہوں ایسی ایڈ پر کلک کر کر کے آپ اس پر کلک کر دیجئے اب نیچے آجائیے گائز یہاں پر آپ اپنا ریلیزین چوز کیجئے آپ ہندو ہیں مسلم ہیں خریشن ہیں یا سکھ ہیں جو بھی آپ کا دھرمہ دھرمتی آگئے آپ کلک کر دیجئے اب گائز یہاں پر آئیں گے آپ کو یہاں پر اپنی کاشٹ سیلیکٹ کرنی ہے کہ آپ کس کاشٹ کے ہیں جنرنل کے ہیں ایسی 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 جس کاشٹوں آپ اس پر کلک کر دیجئے سب سے ایمپورٹنٹ چیز فرم میں آپ کو یہاں فل کرنا ہے بینک کی ڈیٹیلز پوری سب سے پہلے گائز یہاں پر آپ اپنی بینک کا نام س کون سی بینک ہے اس کو سیلیکٹ کرنے کے بعد گائز یہاں پر سیلاکٹ اسٹرپر پر کلک کیجئے اور اپنی بینک کئی آپ کی گینک میں وہ چوز کر دیئے اس کے بعدگائز یہاں پر آپ کس کسٹی آپ اسارے میں یہ Кто کبھی رہے ہیں آپ ایک سال سے رہ رہے ہیں جیسے اس difficult time ٹھائیوٹالیں یہ م applicerی 42 to 14 اور ہیں کہ ایسے پر کے لئے گروہ میں نہیں ہے یہاں پر نobil کر دی�ة آپ پر یہاں پر نیچے کے لئے ہیں اور ف example اپنا مک Revelation کارuego بھارت میں آتیار ہاز ہے ان لوگ بھارت میں خود کا مکان ہو نو فکر دیجئے и اسٹ buying کے لئے ہیں آپ کے لئے ہ slices پر آپ کو اپنی روزدار کی صحتی مخصص کی جو zگر آپ کیا زیادہ کلک کر دیے خلال کیا ASP کے پاس کے مالے ہوگا ہے اپنی اپنی بیئہ فیسے وکن بھی یہ پر قید ان پر اپنی انکم کحر و کوئی پیل اسیک لوگی اگر آپ کردی جو Behind شکتہ ٹiasmٹ کی سنگیایں چل کرنا ہے پڑے آج وہ پر پریوار کی آواز عذر شکتہ پر کلک کلک کر لندے کے بعد پر آپ چول کریںک چلک کریںک کجب پر اندردش لیکن سپڑے ایک سب رہی رہی ہیں چول گو آجکٹ کے واقعاب شکہارات جھچی ہوں ڈانګک Taban ا کلک کر دیجئے جیسے emergence اس میں مoodرا에도 پور جاندان نیچی بنائے لیکن کلک کر اگر آپ یہ اس پر ٹک نہیں کریں گے تو آپ کو فیل نہیں ہوگا یہاں پر آپ کو کیاپچہ فیل کر لینا ہے اگر آپ کو فیل کرنے کے بعد یہاں پر کلک کر دیجئے جیسے ہی آپ کو فیل کریں گے تو آپ کے سامنے ایک آئی ڈی آ جائے گی اس آئی ڈی کا آپ سکرنگ شورٹ لے دیجئے یا اس آئی ڈی کو آپ کو پی کر دیجئے آپ کے ریجسٹر فون پر بھی ایک آئی ڈی آ جائے گی تو آپ اسے بھی میسج کو ڈیلیٹ نہ کریں اگر آپ کو اپنا اسٹیٹر چیک کرنا ہے کہ آپ کا فام ریجیک نہیں ہوا ہے یا آپ کا فام سکسس ہو گیا ہے تو اس کے لیے آپ واپس اسی ویب پر آ جائیے شروع میں چلیے ہم لوگ چلتے ہیں واپس اسی ویب پر دیکھئے گائز ہم اسی ویب پر آ گئے ہیں آپ کو پھر سے یہاں تیری لائن پر کلک کرنا ہے اور پھر پھر سے دوسری آپسنا پر کلک کرنا ہے سٹیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسی اس طرح ٹریک کرنا چاہتے ہیں اپنا نیم فادرس نیم اور موائل نمبر کے ذریعے اپنی ایسیسمنٹ آئی ڈی کے ذریعے آپ جس طریقے سے کرنا چاہیں اس طریقے سے کر سکتے ہیں یہاں پر اگر آپ نیم فادرس نیم کی دورہ کریں گے تو آپ کو بہت ٹائم لگیں گا تو آپ ایسیسمنٹ آئی ڈی کے ذریعے کر سکتے ہیں جو کی آپ کے سامنے آئی تھی اور آپ نے موائل نمبر پر میسیج آیا تھا جس کا جو میں نے آپ سے کہا تھا جس کا سکرین سوٹ لے دی اب یہاں پر آپ اس پر کلک کیجئے تو آپ کے سامنے آپشن آ جائے گا اب یہاں پر آپ اپنی ایسیسمنٹ آئی ڈی ڈال دیجئے اور یہاں پر اپنا موائل نمبر ڈال دیجئے پھر سمیٹ پر کلک کر دیجئے آپ کے سامنے ٹریک ایسیسمنٹ آئی ڈی آپ کی آ جائے گی اور وہاں سے جا کے آپ اسے پرینٹ بھی کر سکتے ہیں تو گائز آج آپ نے جانا کہ آپ پردھان منتری آوازی وجناہ میں کیسے آن لائن اپلائی کرتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا آج کے لیے بس اتنا ہی نمشکار دوستوں